بلوچستان کے سابق وزیر اعلیت جام کمال خان صاحب نے صوبائی وزراء پر ملازمتوں میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا الزام آئیت کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے حکومتی عراقین اور اہلکار مختلف سرکاری محکموں میں ملازمتوں کی خرید و فروخت میں ملوث ہیں اور وہ نائب قاسد اور ڈرائیور کی جو آسامیاں ہیں پندرہ پندرہ لاکھ اور جو سٹینو گرافر ہے اس کی آسامی چالیس لاکھ میں فروخت کر رہے ہیں صوبے میں مولانا ہدایت اور احمان کی سربراہی میں جاری حق دو تحریک بھی حکومت کے قابو میں نہیں آرہی ہے یہ تحریک کے بڑے بطالبات جیسے کہ بلوچستان کی سمندری حدود سے غیر قانونی ماہیگیری کو روکنا لاپتہ افراد کی بازیابی ایران کے ساتھ مکران کے لوگوں کو سرحدی تجارت میں زیادہ سے زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آیتوں کی فرہمی اور چیک پوسٹوں کی تعداد کم کرنے کے حوالے سے کوئی خاص پیشرف نہیں ہو رہی ہے جبکہ صوبے میں آٹے کے بوران میں شدت آتی جاری ہے دہشتگردی کے واقعات میں روز و روز اضافہ ہو رہا ہے اور یہ بڑے عرصے بعد ہو رہا ہے اور یہ بڑی انفوچنٹ بات ہے کیونکہ دو صوبوں نے خاص طور پر پاکستان کے شدید دہشتگردی دیکھی ہے ایک بلوچستان ہے اور ایک خیبر پختونکوا ہے اور ان کی معیشت ان کے لوگوں کا رہنا سینہ ہر چیز پھر مشکل ہو جاتی ہے جب ظاہر ہے آپ کے ملک میں یا آپ کے صوبے میں کسی قسم کی بھی سیکیورٹی سیچویشن ڈیولپ کر جائے ان سارے معاملات پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ بلوچستان حکومت کے سابق ترجمان لیاقت شاوانی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم سر جی وآلہ السلام بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے تو یہ آسامیوں کا معاملہ بتائیں جام صاحب نے یہ بیان دیا تھا یہ کیا مطلب کیسے آسامیاں یہ بکتی ہیں اور پیسے کون لیتا ہے کیش میں لیندن ہوتا ہے یہ مطلب کیسے ہو رہا ہے آج کل کے دور میں جب فیٹف کے اتنے سخت قوانین ہیں ویسے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی وہ جو ڈی سیوں کے گھروں سے لاکھوں کروڑوں روپے نکلتے ہیں تو اس دور میں تو پھر یہ ممکن ہے لیکن پھر بھی ہم آج بھی اس دور میں ہے کہ ہم آسامیاں بھی بیچ رہے ہیں چالیس چالیس لاکھ کی ابھی تو آسامیوں کی ریٹ بھی بڑھ گئی ہے اور اب جو فروخت کنندہ ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتا کسی سے خوف اور ڈر بھی نہیں ہے اور یہ اس کو اب جو ہمارے منسٹرز ہیں مایوب اور برا بھی نہیں سمجھتے پی این کی پوزیشن دس سے پندرہ لاکھ روپے میں سٹینو گریفار چالیس پچاس لاکھ اور پھر آگے جو ان کے ایجنٹس ہیں وہ علایہ دا اپنا کمیشن پکڑتے ہیں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کسی جاب کے لیے کوئی انیمپلائیڈ سفارشیں ڈوڑتا تھا اب جاب کے لیے وہ ایجنٹس ڈونڈتے ہیں اور ایجنٹس کو وہ پیسے دیتے ہیں اور وہ منسٹر اپنے بندے انہوں چھوڑے ہیں اور جو چیف ایجنٹس ہیں اس کے منسٹر صاحبہ کے کسی کے ساپ کے کسی کے بھائی ہیں کسی کے بیٹے ہیں اور اس کو کوئی مایوب نہیں سمجھا جا رہا ہے اس کا کوئی پوچگچ نہیں ہے اور پھر بلوشتان میں اپوزیشن ہی نہیں ہے پورے پاکستان میں وہ تو ایسے نیشنل اسیمبلی میں بھی نہیں ہے کون سی اپوزیشن ہے نیشنل اسیمبلی میں جو اپوزیشن والے وہ ریزائن کر گئے ہیں بلوشتان اسیمبلی میں جو اپوزیشن والے ہیں وہ ڈیفیکٹو گورنمنٹ کا حصہ ہے انہوں نے وزیراعلا کو ووٹ دیا ہے وہ وزیراعلا کے سپورٹر ہیں اپوزیشن جو مین پارٹی ہے بی این پی وہ قدوس بزنجو کے گائیڈ گارڈ گارڈین ہیں ان کے بہت سپورٹر ہیں دوسری دفعہ اس کو حکومت میں وہ وزیراعلا کے طور پر لائیں اپنے پارٹی کی کسی فرد یا کسی اسمبلی کی کسی اور فرد کے مقاولے میں سب سے زیادہ ان کو ان پر پیار آتا ہے تو پوچھتے والا پوزیشن جب وہی نہ پوچھے تو پھر بیروزگار نوجوان بچارے وہ اسی طرح تڑپتے رہیں گے میرٹ کی پامالی ہو رہی ہے لوگ مایوس ہو رہے ہیں اب کوئی پی این کے پوسٹ کے لیے دس پندرہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ غریب آدمی جس کے پاس کوئی اور آسرہ نہیں اپنا رکشہ بیچے گا اپنی بیگوات کی بیچارے زیور بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سودھ پر پیسے اٹھانے پر بعض جگہیں مجبور ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو پولٹیشن ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو فیسٹیٹیٹ کرنا ریلیف پروائیڈ کرنا وہ ان کو لوٹ رہے ہیں اچھا ان کا پیٹ نہیں بڑھتا اس کے علاوہ بلینز آف روپیز جو ہے پی ایس ڈی پی میں ایم پی ایس کو ملے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے پنجاب میں آپ ایم پی ایس سے پوچھ لیں چند کروڑ پر ان کا ڈیولپنٹ فنڈ ہوگا یا دیگر صوبوں میں یا ایم این ایز بلوستان کا اوارال جو میگا پروجیکٹس کے جو پیسے تھے وہ ایم پی ایس کو انڈویجل کیپسٹی میں انہوں نے ایلوکیٹ کر دی ہیں وہ کک میں کمیشن اوپے لیتے ہیں اور کوئٹر سے باہر تو کام ہی نہیں ہوتا تو بلوستان میں اس وقت جو بیٹ گورنر سے پھر اس لئے حق دو تحریکیں چلتی ہیں پھر اگر کام ہی نہیں ہوتا یہ تو حق دو تحریک ابھی ہے یہ صرف گادر میں ہے ابھی آپ کو ارزلے میں نظر آئے گا لوگ جو ہے مایوس ہیں پولٹیکل پارٹی سے لوگ دور اٹ رہے ہیں اپنے طور پر نہیں لیکن ایک تو ان کا ماہیگیری والا ہے کہ غیر قانونی ماہیگیری نہ ہو اس کے علاوہ ان کے اور کون کون سے بڑے مطالبات ہیں جو کہ جائز بھی ہوں اور جو حکومت کو سننے چاہیے ویسے تو سارے مطالبات سننے چاہیے گوادر میں پینے کا پانی نہیں ہے گوادر میں جو انفرسٹکچر نہیں ہے گوادر میں ڈیولپمنٹ آپ تشریف لائی تھے آپ کو یاد ہوگا دو سال قبل کافی میگا پروجیکٹس ہم نے انیشیٹیو لیے تھے وہ سارے رک گئے ہیں ان کے پیسے جو ایم پی ایس کو دے دیا اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ غبن کر لیا ہے اب وہاں پہ وہ میگا پروجیکٹس سی پیک کے جو گوادر میں پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی کرپشن کی کہانیاں ہیں سی پیک کے جو کچھ پروجیکٹس جو مطلب جو پاکستان کے حوالے سے حکومتی اہلکاروں کے پاس ہیں وہ ایتی ہے کہ پروجیکٹس کم ہیں دوسرا یہ ہے کہ کچھ اس میں مکمل ہو گئے ہیں کچھ تکمیل کے مرائل میں ہیں اور سی پیک کے ان پروجیکٹس سے جو ہے جو اس کے بینفیشری ہیں وہ انویسٹر ہیں تو وہ پیسہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے اس میں مگا پروجیکٹس ہیں یا جو اچھی فیم کی جو کمپنیز ہیں کانٹریکٹرز ہیں وہ تو انہوں نے ڈیولپ کیا لیکن جو عوام کرونا دونا ہے وہ تو بیسک جو ان کے ریکوائرمنٹس ہیں پانی نہیں ہے انفراسٹرکچر نہیں ہے سیوریج کا نسام ہے ٹرولنگ کیونکہ گوادر کے لوگوں کا ایک ہی معیشت ہے ذریعہ معاشہ ہے اور صدیوں سے ہے وہ ہے فشنگ اس پہ بڑے بڑے ٹرولرز آ کے نہ صرف ان کے وہ فشنگ کر کے ان کی جو معیشت ہے اس پہ قابض ہو رہے ہیں بلکہ جو فشز ہیں ان کی جو بالکل نسلیں ہیں وہ خاص جو ان کے سپیشریز ہیں اس کو بھی تبا کر رہے ہیں تو اس سے جو سمندری آیات ہے اس کا بھی نقصان ہو رہے ہیں اور ٹرولنگ جو ہے ظاہر ہے بہت بڑا مافیا ہے وہ ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کی معیشت متاثر ہو رہی ہے ایک یہ ہے پھر بورڈر سے جو ہے گو کیس مگلنگ جو ہے الیگل ہے لیکن اس کو ریگولارز کرنے چاہیے ٹرائیڈ بنا دیں اس کو پراپر ٹرائیڈ ہو جائے پراپر ٹرائیڈ بنا دیں آپ کسٹم ڈیوٹی اس پہ کم کر دیں اور جو لوگ اس بزنس پہ انوالو ہیں ان کو فیسلیٹیز دیں اور جو چھوٹے یعنی مرسیکل پہ بھی چند لیٹر آئل جائے سمگل کر کے لوگ اپنا چولہ جلاتے ہیں ان کے لیے علیہ دا آپ ایک پالیسی بنائیں اور جو بڑے بڑے آئل ٹینکرز ہیں ان کے لیے علیہ دا پالیسی بنائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف ملیں تو یہ کچھ اس طرح کی ایشیوز ہیں بلج بجائے بلوچتان گورنٹ تو اب یہ ٹھیک کیسے کرائیں گے حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوان میں اپوزیشن موجود اس طرح سے نہیں ہیں تو اب یہ ٹھیک کون کرائے گا ایوانوں میں اس پر بات کون کرے گا بحث کون کرائے گا بحث کرنے والے اپوزیشن ہیں گورنٹ جو چند لوگ ہیں انہوں نے تو خامیش اختیار کر لیا ظاہر ہے اتنا بڑا لکمہ کسی کے موہ میں ہو گیا تو آواز تو نہیں نکلے گا ان کی تو موہ جو ہے نا سب کے بند کرا دیئے ہیں باقی ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ گورنٹ چاہے وہ چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے انقلاب نہیں لے سکتا انقلاب کا دعویٰ ہم نے معصیبی بھی نہیں کیا لیکن بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے اپوزیشن اس وقت جانب صاحب کے گورنٹ بلوشتان کے اقلاب دن رات میڈیا سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو رہتے تھے آج آپ مجھے بتائیں شفا ایک سال سوال سال اس گورنٹ کو ہوتی ہے کسی ایک اپوزیشن ایم پی اے کا نام بتا دیں آپ بتا دیں جنہوں نے قدوس گورنٹ کے خلاف ایک سنگل لفظ تک بولاؤ صرف یہ بتا دیں بڑے بڑے انقلابی جماعتیں وہاں پر بیٹھتی ہیں جو بلوشتان کو ترقی کی دور میں پتا نہیں کہاں پہنچانا چاہتے ہیں جو بلوشتان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں جو بلوشتان کی مسائل کی بات کرتے تھے اب کوئی نہیں کرتا یہ بات صاحب ظاہر ہو گیا کہ ہمارے جو کرپشن اس لیول تک ذہنوں میں بھی اب وہ پیوست ہو چکا ہے کہ لوگوں کو صرف پیسہ چاہیے اور وہ بات تب کرتے ہیں جب ان کو پیسہ نہیں مل رہا تو پیسہ ملتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا آپ نے ابھی نوکریوں کے حوالے سے جام صاحب کا کہا سابق وزیراعلا ڈاکٹر مالک بلوشتان جو وزیراعلا بلوشتان رہے ہیں ان کی بھی بڑا ایک اچھا ٹینئور رہا ہے ایک اچھے چیف منسٹر کے طور پر انہوں نے بھی یہی بتایا یہی بات یہ انہوں نے کیا کہ نوکریوں فروخت ہو رہی ہیں اور میں شیفہ آپ کے شو کے توصول سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نوکری فروخت کرنا یہ آدم خوری ہے میں اس کو آدم خوری سے مشابہ کرتا آیا ہوں صحیح آپ ایک غریب آدمی جس کے پاس اس کا حق مار رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہے کانا نہیں ہے اس سے پیسے لے کے اس کو روزگار دے رہے ہیں آپ تو آدم خور ہیں آپ تو انسان کا گوشت کھا رہے ہیں یہ بسکلی آپ نے انویسمنٹ کھول دی ہے کہ آپ ہماری آسامی میں انویسٹ کریں اور اس کا تھوڑا بہت ریٹرن جو ہے آپ کو مانا ملتا رہے گا ساری عمر کی اس کی کمائی سیونگ بندرہ لاکھ ہونی ہے تقریباً اگر ہم اس کی بات کریں لیکن انٹرسٹنگ ٹاپک تھا اور ظاہر ہے بلوچستان پر گائے بگاہے بات ہونی بھی ضروری ہے جن بھی صوبوں میں مسائل ہیں ان کے حوالے سے ان مسائل کو عوام کے سامنے بھی لانا اور عرباب اختیار کے سامنے بھی لانا تاکہ وہ بھی کچھ اس پر کان دھریں بہت شکریہ ادا کریں گے کے لئے آکت شہوانی صاحب آپ نے وقت نکالا